ہلو ریون آج ہے 13 اپریل اور آج اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے انفوس اس کے بارے میں 1745 روپے کا شیئر ہے تیزی اور گراوٹ دونوں ہی آج کے دن میں ضرور دیکھنے کو ملی ہے لیکن آج اس کے بھائیہ کوارٹرلی ریزلٹس آئے ہیں اور نتیجہ اچھے ہیں خراب نہیں ہے ویڈیو میں ہم اس کے بارے میں بھی ڈسکس کریں گے اور یہ بھی چرچہ کریں گے کہ انفوس اس خریداری کے موقع حال فلحال میں دے رہا ہے کی نہیں تو ویڈیو کو شروع کروں سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز ابھی اسے سبسکرائب کر لیجئے کیونکہ آگے بھی بہت سارے ویڈیوز ہیں جو آپ کو کافی زیادہ ہیلپ کریں گے تو 1745 روپے کا شیئر ہے پچھلے ایک مہینے میں اگر ہم دیکھیں تو پچھلے ایک مہینے میں 4% کی گراوٹ ہے نتیجہ سے پہلے گراوٹ دکھا رہا ہے یہ دکھا چکا ہے کہہ سکتے آپ 1917 روپے سے لگاتا ٹوٹ کر نیچے آیا ہے لیکن اب دیرے دیرے تیزی دکھائے گا یہ گراوٹ کی جو سبسکر بڑی وجہ تھی جو حال فیلحال میں بھئی ان کے اوپر آروپ لگے تھے یوکے بغیرہ میں اس کے علاوہ ایک اور بڑی چیز نکل کر آئی تھی وہ یہ تھے کہ انہوں نے رشیا میں اپنے آپریشنز کو شٹ ڈاؤن کیا ہے کیونکہ دیفنیٹلی ان فوسیز کا ایک بہت بڑا جو ریونیو ہے وہ یو ایس اور یوروپین کنٹریز سے نکلتا ہے یوکے سے نکلتا ہے تو زاہر سی بات ہے ابھی جب ٹینشن چل رہی ہے تو سپورٹ دکھانے کے لیے ان کو رشیا میں اپنے آپریشنز بند کرنے پڑے گے اور انہوں نے بند کرے بھی کیونکہ کئی ساری امریکن کمپنیاں جو ہیں انہوں نے بھی اپنے سارے آپریشنز رشیا میں بند کر کے رکھے ہوئے ہیں تو دیفنیٹلی تھوڑا بہت کہہ سکتے ہو کہ یہ تھوڑا بہت جھٹکہ لگے گا ان کو لیکن پھر بھی اچھے ریزرٹس آئے ہیں ان کے شاندار ہے انفو سے دیکھو شورٹ ٹرم میں جتنے بھی جھٹکے لگیں گے لانگ ٹرم میں یہ اتنا ہی اوپر بھاگے گا ملک جب بھی جھٹکے لگے ہیں اس سے پہلے بھی دیکھو تو ایک ہزار چھے سو پچھتر تک چلا گیا تھا یہ لیکن واپس یہ بھاگیا اس سے پہلے بھی کئی بار یہ ایک ہزار چھے سو پچاس تک گیا ہے لیکن ہر بار باؤنس بیک دکھایا ہے تو آئی صاحب جو ٹوٹ رہا ہے وہ خریداری کے موقع ہیں جس لیول پر بیٹھا ہے وہاں سے خریداری کے موقع یہاں پر موقع ہیں اور ہر گراوٹ میں چاہو تو لانگ ٹرم کے لیے ایڈ بھی کر سکتے ہو لارج کیپ شیئر ہے یہ سات لاکھ پیتیس ہزار کروڑ سے بھی زیادہ کا اس کا مارکٹ کیپ ہے volumes دیکھیں تو 35 سے 36 لاکھ کے آس پاس دیکھنے کو مل رہے ہیں پراموٹر کے پاس 13.12% FIS کے پاس 33.17% 12.79 mutual fund 3.20 insurance company ایسی کاسی holding بڑے fund houses کے پاس ہے لیکن یہ December quarter کی holding ہے ابھی بھی latest holding pattern آیا نہیں ہے لیکن بات کریں company کے results کی کیونکہ results تو آ چکے ہیں اور company کے نتیجے بہت 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 شاندار میں مانوں گا اس کو کیونکہ ان کے جو revenue ہے وہ 32,275 کروڑ کے ان کے revenue ہے 32,275 جو پچھلے quarter 31,865 سے 1.5% زیادہ ہے اور پچھلے سال 26,311 سے کئی اچھا بہتر آپ کہہ سکتے ہو یہاں پر تو company کا revenue بہت اچھا دیکھنے کو ملا ہے آپ دیکھو تو revenue میں year on year 20% کا growth ہے 20% کا growth ہے یہاں پر revenue میں ہی تو یہ بہت اچھی بات ہے company کے revenue بھڑھ رہے ہیں profit 5,650 کروڑ ہے پچھلے سال 5,075 کروڑ کے تھے تو اس کے سامنے کہہ سکتے ہوگا یہ 600 کروڑ سے بھی زیادہ کا company نے profit زیادہ کمایا ہے حالانکہ پچھلے quarter میں 5,810 کروڑ کے profit تھے تو 2% کم ضرور ہے لیکن company کے revenue میں اضافہ ہوا ہے profit میں بھی year on year اچھا کاسا increase آپ کہہ سکتے ہو کہ دیکھنے کو ملا ہے دوسری اور یہ بھی ہے کہ company جو ہے company جو ہے 85,000 freshers کو hire کر رہی ہے hire کیا انہوں نے ٹھیک ہے آپ دیکھو یہ IT major hired 85,000 freshers in financial year 2022 بلکہ پورے ایک سال کے اندر 85,000 نئے freshers کو انہوں نے hire کیا ہے اور actually میں hire کرنے کی ضرور یہ بھی پڑی تھے کہ ہم سب نے دیکھا تھا جب یہ گراؤٹ آئی تھی بہت بڑی اور یہ گراؤٹ کے وجہ تھی جب resignation ایک کے بعد پڑھنا شروع ہو چکے تھے یہ ایک بہت بڑا concern ضرور تھا کہ لوگ resign کر رہے تھے companyوں سے IT companyوں سے لوگ resign کر رہے تھے reason تھا کہ دیکھو work from home culture یا تو لوگوں نے کوئی sad business شروع کر دیا ہے یا تو جس طریقے سے start up culture بڑھا ہے اس کو دیکھ کر اگر ہم کہے تو لوگ switch زیادہ کریں start ups میں بھی اچھے package کو لے کر اور اچھی opportunity کو لے کر تو اسی لئے یہ جو بڑی بڑی company ہیں ان کو hiring زیادہ کرنے کی ضرورت پڑی اور 85,000 انہوں نے freshers کو hire کیا یہاں پر تو اور یہ آگڑا اب بڑھ سکتا ہے آنے والے دنوں میں infosys کو لے کر اگر ہم دیکھیں تو infosys میں according to money control users سے 12% لوگی ہے جو بیچنے کی بات کر رہے ہیں ورنہ ہر کوئی کہہ رہا ہے خریداری کرو اور خریداری کری ہے تو بنے رہو یہاں پر آپ ان کے revenue بھی دیکھیں تو بھائیہ ہر سال بڑھے ہیں even ایک لاکھ کروڑ کا revenue ان کا financial year 2021 میں دیکھنے کو ملا تھا اب یہ اور زیادہ بڑھے گا کیونکہ 32,000 کروڑ کا اس نے revenue ایک quarter میں کم آیا ہے اسی رفتار سے اگر ہم count بھی کرتے ہیں تو company financial year 2022 میں کم سے کم کم سے کم آپ کو ایک لاکھ دس ہزار سے ایک لاکھ بیس ہزار کروڑ کے آس پاس کا revenue دکھا سکتا ہے تو یہ اجافہ ہے اچھا اجافہ کیا سکتے ہیں آپ اس کو جہاں تک بات ہے profit کی تو profit ان کا آپ کو 20,000 کروڑ سے زیادہ کا دیکھنے کو ملے گا پورے financial year میں اور یہ growth ہی دکھاتا ہے دیکھو IT company work from home culture اچھا اس لیے suit کر گیا کیونکہ company کے revenue وہ تو اتنے ہی رہے لیکن جو خرچے تھے وہ کم ہو خرچہ رہتا ہے office space کا خرچہ رہتا ہے office میں canteen وغیرہ ہوتی ہے کھانے پینے وہاں پر خرچہ رہتا ہے تو سیدھے سیدھے طور پر آپ کیا سکتے ہیں کہ company نے کئی سارا پیسہ بچا لیا تو revenue ان کے بڑھے تو صحیح لیکن خرچے ان کے کم ہو گئے اور یہ وجے تھی کہ company اچھا profit نکالنے لگی خریداری کرنے کا صحیح موقع اور بٹ زون میں نہیں 37 کا پی ہے جو سیکٹر پی 35 کا ہے لیکن پھر بھی میرے حساب سے infosys 1700 روپے کے آس پاس مجھے مہنگا نہیں لگتا ہے بلکہ میں کہوں گا کہ خریداری بینک ایفڈی سے بھی اچھا پیسہ بنا کر دیا ہے اور اگر ہم ان کے dividend کی بات کریں تو company نے اگر dividend کے ماملے میں پچھلے سال 30 روپے کا دو بار 15 روپے کا dividend تھا اس بار بھی company آپ کو dividend پی کرتی نظر آئے بھی ہے holdings کی بھی اگر ہم بات کریں تو اچھے کاس holding نظر آتی ہے بڑے fund houses کے پاس retail والوں کے پاس 6.27% کی holding ہے تو زیادہ holding ہے نہیں بھئی آپ اور ہمارے پاس بڑے fund houses اور بڑے لوگ یہاں پر holding لے کر بیٹھے ہوئے ہیں infosys کا results کے میں overall بات کرو تو مجھے نتیجے جو ہے وہ اچھے لگے ہیں خراب results نہیں ہیں اور company میں اگر ہم دیکھیں تو growth دیکھنے کو ملا ہے revenue 20% سے زیادہ year on year growth ہے جہاں تک اگر ہم بات کرنے جائے ریونیو بھی increase ہوئے ہیں digital revenue کے اگر ہم بات کرے ان میں 59.20% total revenue کا جو اگر ایک اچھا revenue کہہ سکتے ہو margin اگر ہم دیکھیں تو margin 21.5% دیکھنے کو ملا ہے جو decline ہے 3% decline margin میں ضرور آیا اور یہی وجہ ہے کہ profits ان کے تھوڑے بہت کم ہوئے ہیں لیکن پھر بھی overall company definitely بہت اچھی perform کر سکتی ہے اس کے علاوہ بات کریں اگر dividend بھی announce کیا ہے 16 روپے شیئر کا dividend انہوں نے announce کیا ہے پشلی بار 15 روپے کا اگر dividend بھی بہت جلدی ملنے والا ہے infosys میں تو نظر رکھیں اس company کے اوپر long term کا دمدار کھلا بہترین company ہے اور future ان کا بہتر ہے میرے حساب سے ہر گراوٹ میں خریداری کے موقع آپ کو دوننے چاہیے ویڈیو کو ہی پیدا کروں گا پسند آئے ہو تو like شیئر چینل بگر پہلی بار آئے تو سبسکرائب کرو اور infosys کے بارے میں آپ کیا سوچتے ہیں وہ بھی آپ مجھے کمنٹ پر بتا سکتے ہیں گو سوچتے سوچتے